اسلام علیکم دلیشیس ہوم فوڈ کی طرف سے خوش آمدید اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے آپ کے رزق میں اضافہ کرے اور آپ کے کھانوں میں بڑھ کر ڈالے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے میری ویڈیو کو اینڈ تک واش کیجئے گا سکپ نہیں کرنا آپ نے اور کمنٹس میں آپ نے ضرور پتانا ہے کہ آج کی میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی آج میں بنا رہی ہوں گھر کے ٹکریاں جس کے لیے ہمیں چاہیے آٹا سونف سبس الہچی اور گھر سب سے پہلے میں نے سوس پہن لیا ہے اس میں میں نے گھر ڈالا ہے اور ایک گلاس پانی سبس الہچیاں ڈالی ہیں تھوڑی سی اور سونف ون ٹیبل سپون ڈالیں اب اس کا میں شیرہ تیار کر لوں گی شیرہ ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اس کو میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی شیرہ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے ڈیڑھ کپ میں نے آٹا لیا ہے اب میں نے ٹو ٹیبل سپون گھی کس میں ڈال لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے شیرہ ڈال لوں گی گھر کا اور آٹے کو اچھی طرح گون لوں گی زیادہ نرم نہیں کرنا ہم نے بلکل آٹے کی طرح گوند رہا ہے ہم نے اس کو یہ دیکھیں بہترین آٹا ہمارا تیار ہو چکا ہے گھر کا چھوٹے چھوٹے پیڑے لوں گی اور گول گول سی ٹکیاں بنا لوں گی یہ دیکھیں اسی طرح میں نے ساری بنا لی ہیں ٹکیاں اب میں نے کرائی میں آئل گرم ہونے رکھ دیا تھا اب میں اس کو فرائی کروں گی اتنا فرائی کروں گی کہ ان کا کلر چینج ہو جائے گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے ہماری ٹکیوں کا برسات کے موسم میں یہ بہترین ٹکیاں ہیں بہت مزیدار بنتی ہیں آپ نے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں کتنی زبدست ہماری ٹکیاں تیار ہوئی ہیں ان کو ٹکیاں بھی کہتے ہیں اور ٹکرے بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں بہت زبدست بنے ہیں میں ان کو توڑ کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں آپ نے ان کو ضرور ٹرائی کرنا ہے ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں! ملتے ہیں دیکھیں ملتے ہیں ملتے ہیں